ناظرین آج میں ایک نہایت کی ایمان آفروز واقعہ آپ سے بیان کروں گا جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا ناظرین بھائی جنید جمشن نے ایک مطبع اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں جولائی کے مہینے میں گاڑی میں بیٹھا کہیں جا رہا تھا کہ میں نے اپنے بائیں طرف سے ایک جماعت کو گزرتے ہوئے دیکھا مجھے اتنا اندازہ تو تھا کہ ایک جماعت ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف اور مسجد کی طرف بلاتی ہے اور لوگوں کو تنگ بھی کرتی ہے اور انہیں گھروں سے بھی نکال دیتی ہے لوگ اس جماعت کو دیکھ کر ان سے باگ جاتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ تم تو گاری میں آرام سے بیٹھے ہو اور وہ بیچارے گرمی میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور ان کے کپڑے تو دیکھو پسینے سے بیگے ہوئے ہیں اور ایک تم ہو جو ان کے بارے میں غلط سوچ رہے ہو اللہ نہ کرے آگے جا کر تمہارا اکسیڈنٹ ہو جائے اور بہت بڑا نقصان ہو جائے لہذا میں نے یو ٹن لیا اور واپس پیچھے آ گیا اور آکھا جماعت والوں کے سامنے میں نے گاڑی روک دی گاڑی سے اتر کر ایک بزرگ کے پاس گیا اور ان سے ہاتھ ملایا اور میں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں میرے لئے بھی دعا کرنا میں نے بس ایسے ہی ان سے یہ کہہ دیا بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہا کہ میں تمہارے لئے ضرور دعا کروں گا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس جماعت میں سے ایک نوجوان ایسا تھا جو مجھے پہچان گیا اور اس نے مسجد میں جا کر بتایا کہ تم لوگوں کو پتا ہے آج گشت میں ہم لوگوں کو کس نے روکا لوگوں نے حیرت سے پوچھا بتاؤ کس نے روکا نوجوان نے کہا کہ ہمیں جنیر جمشید نے روکا جو بہت بڑا سنگر ہے وہ گاڑی میں آیا اور آ کر ہم سے کہنے لگا کہ میرے لئے دعا کرنا جب نوجوان نے مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کی تو قریب ہی ایک نمازی بیٹھا تھا جس کے تبلیغ میں چار مہینے بھی لگے ہوئے تھے اور وہ جنیر جمشید کو بھی جانتا تھا اس نے یہ بات سن لی اور نوجوان سے کہنے لگا بتاؤ کس نے روکا نوجوان نے کہا کہ وہ ایک سنگر ہے جس کا نام جنیر جمشید ہے اس نے ہاں میں روکا یہ شب فورا ہی مجھے پہچان گیا کیونکہ سولہ سال پہلے ہم دونوں ایک ہی کلاس پر پڑھتے تھے اور ہم بہت ہی قریبی دوست بھی تھے لہٰذا میرے دوست نے مجھے تلاش کرنا شروع کر دیا اور دو مہینوں کی محنت کے بعد اس نے میرا نمبر کہیں سے دون لیا اور اس نے کال کر کے کہا کہ جنیر مجھے پہچانا ہے میں نے اس کی آباز سولہ سال بات سنی تھی لیکن میں نے اس کو فورا ہی پہچان لیا اور میں نے اس سے کہا کہ تم جنیر غنی بات کر رہے ہو اور ہنستے ہوئے کہنے لگا ہاں میں جنیر غنی ہی بات کر رہا ہوں اور ہیرانگی سے کہنے لگا تم مجھے ہی تلاش کرنا جنیر جلدی پہچان گئے ہو میں نے کہا کیوں نہ پہچانتا تم کلاس میں کتنے شرارتی تھے اور تمہاری وجہ سے اکثر مجھے بھی مار پڑتی تھی کیونکہ تمہارا نام بھی جنیر تھا بس اسی چکر میں میں بھی تمہارے ساتھ پھنچ جاتا تھا اس نے کہا یار کمال ہے تم نے مجھے پہچان لیا وہ پھر اسے کہنے لگا میں نے تم سے ملنا ہے میں نے کہا کیوں ملنا ہے وہ کہنے لگا وجہ کوئی نہیں ہے بس مجھے تم سے ملنا ہے میں نے کہا یار بغیر وجہ کہ تمہیں مجھ سے کیوں ملنا ہے اس نے کہا کہ بس ویسے ہی مجھے دل کرتا ہے کہ میں تم سے ملوں میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تم سے مل سکوں اگر اللہ نے چاہا تو کبھی انشاءاللہ ضرور ملیں گے بس یہ کہہ کر میں نے کال کٹ دی آگلے دن اس نے پھر کال کر دی اور پھر ملنے کے لئے کہا لیکن میں نے پھر انکار کر دیا میں نے کہا دیکھو جنید غنی جو ابھی بات کرنی ہے فون پر ہی کر لو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تم سے مل سکوں اس نے کہا کہ فون پر بات نہیں ہو سکتی مجھے تم سے ملنا ہے لیکن میں نے پھر انکار کر کے اسے کال کر دی جنید غنی مسلسل دو مہینوں تک مجھے کال کرتا رہا اور میں اسی طرح انکار کرتا رہا پھر ایک دن اس نے کال کر کے ملنے کے لئے کہا تو میں کال کاٹنے لگا تو اس نے کہا کہ خدا کا واسطہ صرف ایک منٹ میری بات سن لو میں کہا کہ اچھا بولو کیا کہنا چاہتے ہو اس نے کہا کہ میں ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں اور میں تمہیں مکہ اور مدینہ کی خجوریں جائے نماز اور زمزم کا پانی دینا چاہتا ہوں بس وہ تم مجھ سے لے لو اور اس کے بعد میں چلا جاؤں گا میں نے کہا کہ تم کتنے وقت کے لئے ملنے آو گے اس نے کہا صرف پانچ منٹ میں نے کہا کہ جنید غنی یاد رکھنا صرف پانچ منٹ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اسے پانچ منٹ ہی ملوں گا آگلے دن جنید غنی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا اس وقت دن کے آڑائی بچ رہے تھے میں نے جب جنید غنی کو دیکھا تو میرا ساتھ چکڑا گیا اور مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی جنید غنی ہے جو بچپن میں اتنی شرارتیں کرتا ہوتا تھا ابھی تو جنید غنی مکمل طور پر بدل چکا تھا اس نے سفید کمیر شلوار پینی ہوئی تھی سر پر آمامہ اور چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کی ہوئی تھی یہ دیکھا میں نے جنید غنی سے کہا کہ جنید غنی تمہیں کیا ہو گیا ہے اس نے کہا کہ کیوں مجھے کیا ہوا ہے میں نے کہا کہ تم نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے یقین ہی نہیں آ رہا کہ تمہارے جیسا شرارتی بندہ اتنا بڑا بزر بن گیا پھر اس نے مجھے جائے نماز خجورے اور زمزم دیا اور پانچ منٹ پورے ہونے کے بعد وہ جانے لگا میں نے کہا کہ جنید غنی کہاں جا رہے ہو اس نے کہا کہ پانچ منٹ مکمل ہو چکے ہیں اب میں چلتا ہوں میں نے کہا کہ رکو کہیں بھی مت جاؤ پہلے مجھے بتاؤ تمہارے یہ ہار کس نے کیا جنید غنی نے کہا کہ کیوں تم نے ان سے ملنا ہے میں نے کہا ہاں بالکل ملنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم تقریبا سڑھے تین گھنٹے تک گف شپ کرتے رہے اور ٹائم کا پتہ ہی نہ چل سکا اس دوران جنید غنی نے مجھے اپنی زندگی بدلنے کی کہانی بھی سنائی آخر میں جنید غنی نے مجھ سے کہا کہ کراچی کے اجتماع شروع ہو رہا ہے جنید تم میرے ساتھ چلو گے میں نے کہا جنید غنی ضرور میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور پھر میں جنید غنی کے ساتھ پہلی معتبہ تبلیج جماعت میں شامل ہوا اور یہ واقعہ نائنٹی نائنٹی سیون کا تھا ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوا ہوگا مزید ایسی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ